نالج مینجمنٹ کے سائیکل کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے کسی بھی آرگنیزیشن میں جو نالج مینجمنٹ کے مچورٹی مارڈلز ہوتے ہیں اس میں سے ایک مارڈل ہے کمیونٹی آف پریکٹس مارڈل اب یہ کمیونٹی آف پریکٹس مارڈل ہے کیا ای مچورٹی مارڈل اپلائی ٹوی دا کمیونٹی آف پریکٹس لائف سائیکل کہ کمیونٹی آف پریکٹس جب بنتی ہے اس کے بعد وہ کام کرتی ہے اور اس کے نتیجے میں جو ایمپلائیز ہیں یا جو آفیسرز ہیں وہ نالج سیکھ کرتے ہیں تو اس پورا جو لائف سائیکل ہے اس کے ساتھ جو چیز ریلیٹڈ ہے مچورٹی مارڈل اس کو ہم سی او پی مچورٹی مارڈل بولتے ہیں سی او پی مچورٹی مارڈل can serve as a road map to show what steps need to be taken to move communities to the next stage کہ community کہاں سے شروع کرے گی سی او پی کیا میمبر بننے سے لے کے اور اس کو آگے کیسے لے کے جانا ہے کہ اس طرح کے جو نیٹ ورکس ہیں وہ کیا exist کرتے ہیں اور اگر exist کرتے ہیں تو کیا institution یا ادارہ یا organization اس کو recognize کرتی ہے اس کو support کرنے کے لیے ان کا کوئی plan ہے یا نہیں ہے یہ جو community of practice lifecycle model یا اسے ہم maturity model کہتے ہیں it shows that a community needs to have attained the maturing and stewardship of knowledge levels in order to begin creating value for its members and for the organization as a whole کہ یہ community کس طرح سے اپنے آپ کو مچور کرتی ہے اور کس طرح سے ایک نگرانی میں اور ایک supervision میں value create کرتی ہے اپنے members کے لیے اور وہ value knowledge کی شکل میں ہوتی ہے اور وہ knowledge جا کے organization میں استعمال کس طرح سے ہوتا ہے the life cycle model is particularly useful for aligning any new KM roles and responsibilities that will be needed in order to optimize KM efforts throughout the life cycle کہ KM کا جو life cycle ہے اس کو optimize کرنے کے لیے اس کو maximize کرنے کے لیے کہ کس طرح سے جو ہے community of practice اپنا کام کرتی ہے یہ maturity model اس میں help کرتا ہے اس maturity model میں کچھ roles ہیں اب جیسے مثال کے طور پہ سب سے پہلا role ہے knowledge journalist کا اب knowledge journalist کیا کرتا ہے to help build, identify and extract valuable content from community members کہ community member سے valuable content کو extract کرنا یا identify کرنا اس کے بعد role آتا ہے ایک knowledge taxonomist کا to help organize content once it is being produced at a steady rate کہ یہ مستقل کرنے کا کام ہے یہ taxonomist جو knowledge create ہو کے آتا ہے produce ہو کے آتا ہے اس کو organize کرتا ہے اور اس کے بعد ایک role ہے knowledge archivist کا to help distinguish between content that should be stored اور that is no longer considered active کہ کون سا ایسا knowledge ہے جس کو آئندہ کے لیے store کرنا چاہیے اور کون سا ایسا knowledge ہے جس کی آئندہ کے لیے ضرورت نہیں ہے اور اسے وہ discard کر دے یہ تینوں قسم کے رول ہمیں اس model میں نظر آتے ہیں اگر ہم اس model کو graphical shape میں دیکھیں تو آپ دیکھئے کہ کس طرح سے اس کا phase 1 ہے phase 1 میں identify ہے building trust ہے اس کے بعد اس کا phase 2 ہے یہ phase 2 پر ہمیں نظر آ رہے ہیں value creation ہو رہی ہے اس کے بعد اس کا phase 3 ہے کہ knowledge جو create ہوا اس کی transition ہو گئی وہ next step پہ چلا گیا اور یہاں پہ ہمیں تینوں role بھی نظر آ رہے ہیں سب سے پہلا role جو ہے وہ knowledge journalist کا ہے knowledge journalist جو ہے وہ potential دیکھتا ہے members کا اور اس کے بعد کہ یہاں پہ ایک لفظ اسمار ہوئا ہے kolesing یہ kolesing کا مطلب ہے کہ knowledge کو وہ combine کرتا ہے ایک بڑی body کا حصہ بنانے کی کوشش کرتا ہے اس کے بعد role ہے ایک knowledge taxonomist کا اس کا کام ہے کہ یہ maturing کو دیکھتا ہے کہ knowledge کب matur ہوا اور اس کے بعد یہ stewardship کا کام کرتا ہے یعنی نگرانی کا کام کرتا ہے supervian کا کام کرتا ہے اور knowledge کو organize کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے بعد ایک role ہے knowledge archivist کا archivist جو ہے وہ transformation کا کام کرتا ہے کہ knowledge جو create ہوا ہے اس کو مستقل save کرنا ہے یا اس کو مستقلین جو ہے وہ delete کرنا ہے اس طرح سے یہ تینوں role مل کے تو اس maturity model کو run کرتے ہیں کرنا ہے کہیں گا to کا کام کرنے کیا ہے کہ جو ہے کہیں گا یہ کہیں گا